بچے مجھ سے کہتے ہیں کئی بچے کے گروہ جی آپ کے اوپر تو بابا بھولینات کی گرپہ ہے بلاجی مہراج کی گرپہ ہے ماں کالی کی گرپہ ہے اور ہمارے اوپر کیوں نہیں ہے ہم بھی پوجہ کرتے ہیں ہم جب کسی شکتی کا آباہن کرتے ہیں تو شکتی کیوں نہیں آتی سواری کیوں نہیں آتی کیا کہیں کمی ہے تو آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا میں آج آپ کو ان چار شکتیوں کے بارے بتا رہا ہوں جو چار شکتیاں سر اوپری ہیں ان چار شکتیوں کو بینا پوجے کوئی بھی شکتی آپ کے پاس نہیں آ سکتے آپ کے گھر میں پرویش نہیں کر سکتے جب تک آپ ان چار شکتیوں کو نہیں منائیں گے تب تک جو آپ کے اسٹ ہیں چاہے وہ بابا بھولے ناتھ ہی کیوں نہ ہو آئیں گے نہیں آپ کے پاس مادرگاہ ہو وہ بھی نہیں آئیں گے ماکالی ہو وہ بھی نہیں آئیں گے بہر بابا ہو کوئی بھی دیوی دیوتا ہو کوئی گرامن دیوتا کیوں نہ ہو ادھکتر بچے ان چار شکریوں کو نہیں پوچھتے آج ایک ویڈیو میں نے ڈالی تھی جس میں بھوگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھوگ کیسے دیتے ہیں دیوتا کو اس میں میں نے بول بول کے آپ کو بتایا یہ بھوگ کس کا یہ بھوگ کس کا ہے وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو شیف کرپا چنل پر وہ ویڈیو ہے لائیو بھوگ دیوتا کو کیسے دیں حنمان چالیسہ صدی ٹھیک ہے وہ ویڈیو دیکھ لینا تو وہ سمجھ جاؤ گے آپ کہ وہ ویڈیو آپ کو میں نے دکھایا ہے لائیو کر کے آپ کو سمجھ جاؤ گے کہ ہاں کیسے دیتے اس ویڈیو کو سننے کے بعد ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی چار شکریوں ہیں جن چار شکریوں کو منائے بینا آپ کے عشت آپ کے پاس آئیں گے انہیں چاہے کتنا یہ آوان کر لو یہ جو نوراترے آ رہے ہیں نا ماتا کے نو دن کے نوراترے اکھرن جو جلالو کچھ بھی کر لو نہیں آئیں گے ماتا آپ کے گھر میں باس نہیں کریں گی جب تک ان چار شکریوں کو نہیں پوچھو گے اور یہ میں ہوا میں نہیں کہہ رہا میں خود سیوہ پوچھا کرتا ہوں چھے سے آٹھ سال مجھے ہو گئے سیوہ پوچھا کرتے کرتے اور پورے میں نے اپنے بارے میں آپ کو بتایا تھا ساری چیزیں بتائی ہیں دو بجے آج دو بجے میں لائیو بھی آؤں گا ایک بچ چکا ہے اور دو بجے ایک گھنٹے کا ٹائم ہے اگر جو بچے جھوڑنا چاہتے ہیں وہ جھوڑ سکتے ہیں شیف کرپا چینل پر کوئی پیسہ نہیں لگتا کسی تیرے کے کا لائیو میں جھوڑ سکتے ہیں اپنے پرشن پوچھ سکتے ہیں پوچھا اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی اس دو گھنٹے کے انترال میں آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتایا تھا ہوں کون سی وہ چار شکتیاں ہیں ویڈیو کو دھیان سے سنیے سب سے پہلی شکتی آپ نے ان چار شکتیوں کو نہیں پوچھا اور اگر آپ نے ان چار شکتیوں کو پہلے منا کر چلے آپ ان چار شکتیوں کو آپ پہلے منا کر چلتے ہیں تو یقین مانئے لگ بگ دو سے تین مہینے کی سیوہ میں آپ کے شردیب آپ کے پاس ہوں گے ان کی سواری آپ کے پاس آ جائے گی اگر آپ نے ان کو منا لیا ٹھیک ہے پہلی جو شکتی ہے وہ پتر دیوتا کے شکتی ہوتی ہے اگر آپ کے پتر آپ سے ناراج ہیں روشٹ ہیں پردادا دادی پاپا آپ کے نہیں ہیں اس دنیا میں جو سوارگ سے دھار گئے ہیں وہ پتروں کی شردیب آتے ہیں بچہ اور ہمارے جو پتر ہوتے ہیں بڑے بزرگ ہوتے ہیں اب آپ اپنے گھر کے دیوتاں کو پوچھ نہیں رہے ہو اپنے ماباپ کی سیوہ کر نہیں رہے ہو اور کسی بھار کے ویکتی کی سیوہ کرو گے تو کیا وہ ویکتی پہلے بات تو وہ ویکتی کیا بولے گا کہ تو اپنے ماباپ کی سیوہ نہیں کرتا تو پہلی بات تو نہ وہ پرسند ہوں گے تو پتر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر کے مکھے دیوتاں ہوتے ہیں بچہ ان کو بنا پوجے کبھی بھی شکتیاں نہیں آتی اس لئے اپنے پتروں کو منا کر چلنا چاہیے آپ کے جو پتر ہیں اب یہ پتر پکش بھی شروع ہونے والا ہے اور پتروں سے سبمندد بہت سارے جو پائے ہیں میں نے بتائے ہیں جو پتر دوست سبمندد کہ پتر دوست کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں تو پتروں کو پہلے منانا چاہیے آپ کے گھر کے مین مکھیاں ہوتے ہیں ان کی آگیا کے بینہ آپ کے گھر میں کوئی شکتی پرویش نہیں کر سکتی اگر آپ کسی بہار کے بیکتی کو اپنے گھر میں پرویش کراؤ گے جب تک آپ کے ماں واپ نہیں مانیں گے نہیں آ سکتی اسی طریقے سے پتر ہوتے ہیں کوئی بہار کی شکتی جب تک نہیں آئے گی جب تک وہ نہیں مانیں گے دوسری شکتی ہوتی ہے آپ کے کل دیوی یا کل دیوطہ کے شکتی آپ کے گھر کے کل دیوی اور کل دیوطہ کئی گھروں میں کل دیوی کل دیوی ہوتی ہیں کئی گھروں میں کل دیوطہ اور کل دیوی بھی ہوتی ہیں دونوں ہوتی ہیں جیسے ہمارے گھر میں ہمارے کل دیوطہ ہیں بابا جہر ویر ہمارے کل دیوی ما شیطلا تو کئی گھروں میں کل دیوی ہوتی ہیں کئی گھروں میں کل دیوطہ ہوتی ہیں اور کیوں ان کو پوجنا جروری ہوتا ہے کل دیوی کل دیوتا کا ہر انش جو ہے وہ ہمارے شریر میں ہوتا ہے ہماری بوڑی میں ہوتا ہے انہی کے آشش یہ ہمارے گھر میں جو ہے سنتان پرابتی ہے اور ہمارا جو گھر پریوار ہے اور پرمپرہ جو ہماری چلتی ہے بیل چلتی ہے کل کی وہ انہی کے آششرواز سے چلتی ہے اور انہی کے آششرواز سے ہمارے گھر میں سکھ سمدھی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کے کل دیوی دیوتا جب تک پرسنے نہیں ہوں گے تب تک کوئی شکتی آپ کے گھر پریبار میں نہیں آ سکتی ٹھیک ہے تو دوسری شکتی یہ ہے تیشری شکتی میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سے تیشری شکتی ہے وہ کھیڑا بادشاہ جسے ہم کھیڑا چورہ کھیڑا بادشاہ کہتے ہیں گام کھیڑا کہتے ہیں بھومیاں بھی کہہ دیتے ہیں کئی جگہ پر بہرو بابا بھی کہہ دیتے ہیں اور کئی گھروں میں کئی لوگ پیر بھی کہہ دیتے ہیں ویر بھی کہہ دیتے ہیں تو جو کھیڑا دیوتا ہوتے ہیں نگر کھیڑا ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے گاؤں کے آپ کے نگر کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اب وہ آپ کو اور زیادہ طریقے سے بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ ہر گاؤں میں ہر نگر ہر گاؤں کا ایک دیوتا ہوتا ہے اس بسنے سے پہلے اس گاؤں کا ایک دیوتا جرور ہوتا ہے جو اس گاؤں کی رکشہ کرتا ہے اگر کوئی پوچھتے ہیں جب بھی اور ان کا بھوک اگر ان کا ستھان نہیں ہوتا ہمارے یہاں تو ستھان ہے تو جو سنشان جگہ ہوتی ہے وہاں پر ان کا بھوک دیا جاتا ہے جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو وہاں پر ان کا بھوک دیا جاتا ہے تو جو کھیڑا دیوتا ہوتے ہیں ان کے جو اندر ہوتے ہیں وہ ہمارے گاؤں کے جتنے بھی نگٹیو ارجائیں ہوتی ہیں پوزیٹیو ارجائیں ہوتی ہیں اور سب ہی ان کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ چاہیں تبھی وہ جیسا چاہیں ویسا کارے کرتی ہیں وہ ہمارے نگر ہمارے گاؤں کی رکشہ کرتے ہیں جو کھیڑا دیوتا ہوتے ہیں ساتھی کس کے گھر میں کوئی جائے گا کون سی شکتی جائے گی وہ سب وہ نردھاریت کرتے ہیں تو جب ہم کسی دیوتا کو کسی دیوی شکتی کو آوہن کرتے ہیں تو جب وہ آتی ہے تو آئے گی کیسے گاؤں میں پرویش ہونے سے پہلے اسے نگر کھیڑا سے کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی نگر کھیڑا سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اور پوری بات بتانی پڑتی ہے اگر وہ بچہ نگر کھیڑا کو مانتا ہے نگر کھیڑا کی سیوہ کرتا ہے نگر کھیڑا کا بھوگ دیتا ہے تو نگر کھیڑا پرسند ہو کر اس شکتی کو اس کے پاس بھیجتی ہیں جیسے میں آپ کو ایک دھارن بتاتا ہوں کہ آپ نے کسی سے ایڈرس پوچھا اگر آپ اسے گلت طریقے سے بیوہر کریں گے تو وہ آپ کو ایڈرس نہیں بتائے گا اگر وہ آپ کو دشمن ہوگا اور آپ کے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہے تو آپ کو دشمن ہوگا تو آپ کو نہیں بتائے گا پر اگر آپ کا وہ دوست ہے تو وہ آپ کو اچھی تیرے ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر تک چھوڑ گیا ہے تو وہ ویکتی آپ کو وہ آپ کے گھر تک چھوڑ گیا ہے یعنی اس ویکتی کو جو آپ کے گھر آنا چاہ رہا ہے کیونکہ آپ کا اور اس کا بہت اچھی بول چال ہے اسی طریقے سے وہ شکتی ہوتی ہے وہ شکتی کو آنے جو گاؤں میں پرویش کرنے کی آگیا کھیڑا دیوتا دیتا ہے چوتھی شکتی ہوتی ہے چوراہے والی ماتا چوراہے والی ماتا جیسے مادانان چوگانان چھتلا ماتا مسانی ماتا چوراہے والی ماتا کلڑ والی ماتا مادان والی الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے یہ جو ماتا ہوتی ہیں یہ چوراہے پر واس کرتے ہیں چوراہے پر انیکو شکتیاں واس کرتے ہیں جن میں شمشان شکتیاں بھی ہوتی ہیں چوراہے پر یہ جو شکتی ہوتی ہے اسے مسانی ماتا کے نام سے جانا جاتا ہے مادانان ماتا کے نام سے جانا جاتا ہے میں نے بتا دیا آپ کو اس شکتی کی آگیا کے بینہ کوئی شکتی نہیں آسکتی کیونکہ نگر گاؤں میں ہر جگہ چوک ہوتے ہیں کوئی بھی شکتی آتی ہے وہ اسے چوک کو پار کرنا پڑتا ہے چوراہے کو پار کرنا پڑتا ہے تو جب تک آپ ان کو نہیں منا رہے ہیں تب تک یہ چوراہے والی شکتی ہیں یہ آپ کے گھر تک کچھ شکتی کو نہیں جانے دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے جب میں بھوگ دیتا ہوں لوگ کا تو آپ نے دیکھا آج کی ویڈیو میں میں جب لوگ کا بھوگ دیتا ہوں تو سب سے پہلے لوگ کا بھوگ میں دیتا ہوں گنیش بھگوان کا پھر دوسرا بھوگ دیتا ہوں میں بابا بھولینات کا تیسرا بھوگ شیرطا رام بھگوان کا چوزہ بھوک بھالا جی مہاراج کا دیتا ہوں پھر گرو گروہ جی مہاراج کا جو ہمارے کل دیوتا ہیں گروہ گوگا جی کے گروہ ہیں اس کے بعد پھر گوگا جی کا دیتا ہوں جو ہمارے کل دیوتا ہے پھر شیط لماتا کا پھر کھیڑا دیوتا کا دیتا ہوں پھر چوراہی والی معاتا کا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اور پتروں کو ماؤش کے دن میں مناتا ہوں تو یہ بہت مہتپڑا ہوتا ہے آپ کے پاس آئیں گے اور میں جو چورائے والی ماتا کے دربار میں بھی جاتا ہوں مسانی گرگاؤں میں ان کو دربار ہے اور وہاں بھوگ بھی لگا کے آتے ہیں تو وہ پرسند کر رکھنا ان کو بہت جروری ہے باقی ہم ملتے ہیں ایک نئی جانکار ایک ساتھ تب تک کے لیے اوم نمشیوائی اوم نمشیوائی